دوستو اسلام علیکم اداب امید کرتے ہیں خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو کے اندر ہم آپ کو ایران کا آن لائن ویزا اپلائی کرنے کا طریقہ کار جو ہے وہ بتائیں گے سب سے پہلے ہم گوگل کے اوپر ایران ویزا آن لائن اپلائی یہ سرچ کریں گے سب سے پہلے جو آپ کو یہاں پہ ویب سائٹ نظر آ رہی ہے اپلائی فارہ ویزا اپلیکیشن یہاں پہ کلک کرنا ہے آپ نے یہ ویب سائٹ ہے یہاں پہ آپ نے یہ فارم پھل کرنا ہے سب سے پہلے ویزا ٹائپ جو ہے وہ آپ نے لکھنا ہے اگر آپ سیر کرنے جا رہے ہیں تو ٹورسٹ کے لیے اپلائی کریں اگر آپ زیارت کرنے جا رہے ہیں مقدس مقامات کی زیارت کے لیے تو پلگرم ویزا اپلائی کریں اور اسی ساتھ سے آپ اپنی سیلیکشن جو ہے فیملی ویزا ٹریڈنگ کا ٹرانزٹ کا یہ مختلف کٹیگری ہے اس میں آپ اپنی سیلیکشن کر سکتے ہیں ہم اس کو ٹورسٹ ویزا کے طور پر اپلائی کریں گے اور یہاں پہ ہم نیشنیلٹی جو ہے ہماری وہ سیلیکٹ کریں گے اس کے بعد پاسپورٹ ٹائپ جو ہے ہمارا پاسپورٹ جو ہے وہ کس ٹائپ کا ہے تو آرڈنری سیلیکٹ کرتے ہیں آپ کا جو بھی ہوگا آپ سیلیکٹ کر لینا پلیس آف ایشو جو ہے یعنی کہ آپ جو ویزا ہے وہ کہاں سے حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ ہم اسلام آباد سرچ کرتے ہیں ایمبیسی آف تا اسلامیک ریپبلک آف ایران یہ اسلام آباد کے اندر ایران کی ایمبیسی ہے وہاں سے آپ کو ویزا ملے گا درخواست جو ہے وہ آپ نے اپلیکشن جو ہے وہ آن لائن ہی اپلائی کرنی ہے اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا ٹائم جو ہے وہ بچ جائے گا یہ کوڑ جو ہوگا سیم ایسے لکھ کے آپ نے اس کو سیو کر دینا ہے سیو کریں گے تو سٹیپ ون شروع ہو جائے گا یہاں پہ یہ سٹیپ ون ہے پرسنل انفرمیشن کا یہاں پہ آپ نے انٹر کرنا ہے اپنا نام وغیرہ سٹیکنڈ نیم آپ نے اپنا لکھ دینا ہے اس کے بعد فادر نیم لکھنا ہے جینڈر سیلیکٹ کرنا ہے میل فی میل جو بھی اس کے بعد فارمر نیشنلٹی جو ہے آپ کی نیشنلٹی اگر پاکستان میں بیٹھے اپلائی کر رہے ہیں اگر انڈیا میں بیٹھے اپلائی کر رہے ہیں جونسا بھی آپ کا ملک ہے وہ آپ نے یہاں پہ انٹر کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے پلیس آف برکھ لکھنا ہے اور اس کے بعد ڈیٹ آف برکھ لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے اپنا میریٹر سٹیٹس یعنی شادی شدہ ہیں سنگل ہیں غیر شادی شدہ جو بھی آپ رکھنا چاہیں وہ یہاں سے کر سکتے ہیں لیکن ایک بات کا خیار رکھیں جو آپ کے شناتی کارڈ کے اوپر میریٹر سٹیٹس ہے آپ کا اگر آپ کا آئی ڈی کارڈ سنگل کا بنا ہوا ہے تو آپ سنگل لکھیں اگر آپ کا آئی ڈی کارڈ میریٹر کا ہے تو آپ میریٹر لکھیں جو سٹیٹس آپ کا ہوگا وہ آن لائن شو ہو جائے گا آپ نے اسی ساتھ سے یہاں پہ رکھنا ہے کام کے حوالے سے انفرمیشن آپ یہاں پہ فیل کریں گے اس کے بعد آپ اپنا پرسنل پوٹو جو ہے وہ یہاں پہ اپلوڈ کریں گے چوز فائل کے اوپر کلک کریں گے لیکن ایک بات کا خیار رکھیں یہاں پہ میکسیمم سائز جو ہے وہ پانچ سو کے بھی رکھا ہوا ہے پوٹو کا تو یہاں سے ہم سیکٹ کرتے ہیں پوٹو کا سائز اگر پانچ سو کے بھی سے زیادہ ہوگا تو وہ اپلوڈ نہیں ہوگی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اوکے ہو گیا ایکسیپٹ ہو گیا سائز اگر آپ کا یہاں پہ ریجیکشن ہو تو آپ نے پوٹو جو ہے اس کا سائز آن لائن ریڈیوز سائز سے آپ نے کم کر لینا ہے گوگل پہ جا کے وہاں پہ لکھیں گے ریڈیوز ایمج سائز آن لائن اور وہاں پہ ویب سائٹ کے اندر آپ اپنی پوٹو کو پیسٹ کریں گے اس کے بعد اس کا سائز جو ہے ریڈیوز کر لیں گے مینیمم کر لیں گے پانچ سو کے بھی سے کم ہوگا اس کے بعد آپ نے سٹیپ ٹو کے اندر آ جانا ہے اپلیکنٹ فون نمبر جو ہے وہ لکھنا ہے اپنا فون نمبر سیل نمبر ہے وہ لکھ دینا ہے یہ سیم دونوں آپ لکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ اپنا ایمیل اڈریس لکھیں گے اس کے بعد زیپ کوڑ لکھیں گے ریزیڈنس اڈریس جو ہے وہ لکھیں گے اس کے بعد اپنا موبائل نمبر جو ہے وہ ایران کے اندر آپ کا اگر کوئی دوست ہے اس کا موبائل نمبر دے سکتے ہیں اگر موبائل نمبر نہیں ہے دوست کا تو آپ پھر ایسا کیجئے گوگل کے اوپر سیلس کیجئے ہوتل ہوتل ان ایران آپ کون سے سٹی میں جانا چاہ رہے ہیں اس سٹی کا نام بھی ساتھ لکھیں تہران تو تہران کا آپ یہاں پہ ہوتل بکنگ کے اوپر جائیں وہاں سے نمبر اور ایڈریس جو ہے وہ ہوتل کا لکھتے ہیں تہران کے اندر جو ہوتل ہیں یہ ان کا ایڈریس ہے تو یہاں پہ آپ نے اپنا دوست کا موبائل نمبر اور ہوتل کا ایڈریس وغیرہ جو بھی آپ یہاں پہ فل کریں گے اس کے بعد آپ نے سٹیپ سری پہ چلا جانا ہے پاسپورٹ انفرمیشن اپنے پاسپورٹ کا نمبر لکھیں اس کے بعد پاسپورٹ کی ٹائپ آ جائے گا ڈیٹ آف ایشو آ جائے گا اور یہاں پہ پاسپورٹ جو آپ کی پکچر ہوگی وہ پائنچ سو کے بھی تک ہونی چاہیے جیسے آپ کے پکچر کے اندر آپ کی پائنچ سو کے بھی کا سائز تھا اسی طرح پاسپورٹ کا بھی کا بھی سائز پائنچ سو کے بھی تک ہونا چاہیے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی ہم نے پائنچ سو کے بھی تک سائز رکھا تھا یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے جو پکچر اپلوڈ کی تھی اس کے اندر یہ بتا رہے ہیں یہ جو تصویر ہے مطلب اس میں ویٹھ جو ہے زیادہ ہونی چاہیے اور ہائٹ جو ہے وہ کم ہونی چاہیے مطلب اس طرح جو ہے تصویر وہ اپلوڈ ہونی چاہیے یہاں پہ ہم جائیں گے اس شیپ میں اپلوڈ کریں گے سکتے ہیں یہ تصویر یہاں پہ آپ نے اس طرح اپلوڈ کرنی ہے اب اوکے ہو گئی نیکس ٹیپ کے اوپر چلتے ہیں پور سٹیپ ہے ویزا انفرمیشن آپ کو کتنے دن کا ویزا چاہیے یہاں پہ آپ نے ڈیوریشن لکھنا ہے ہم اس کو ایک منس کا جو ہے وہ کر لیتے ہیں اگر آپ زیادہ کرنا چاہیں تو زیادہ بھی کر سکتے ہیں ٹائپ آف انٹری جو ہے ایک بار جانا چاہ رہے ہیں کئی بار جانا چاہ رہے ہیں اگر آپ ڈبل جانا چاہ رہے ہیں تو یہاں پہ کلک کر دیں اگر ایک دفعہ ہی جانا چاہ رہے ہیں تو بانس پہ کلک کر دیں ارجینٹ چاہیے تو یہاں پہ چیک لگائیں گے لیکن اس کی جو فیس ہوگی وہ 50% زیادہ ہوگی سال کے طور پر اگر دس ہزار فیس ہے تو ارجینٹ کی فیس پندرہ ہزار ہوگی ہم اس کو چیک یہاں پہ نہیں لگاتے مطلب ہمیں نارمل ویزا چاہیے ارجینٹ نہیں چاہیے آپ کی جو جانے کی ڈیٹ اپروکسیمیٹ آرائیور ٹائم ویزا نکلنے کے بعد آپ کب تک جانا چاہتے ہیں تو سال سلیکٹ کریں گے سال دوہزار تیس منٹ سلیکٹ کریں گے دسمبر کر لیتے ہیں ابھی جا رہا ہے اگست دسمبر کے سٹارڈ میں ہم کریں گے دو دسمبر کو اپروکسیمیٹ ڈیپارچر ڈیٹ جو ہے وہ واپسی کی یعنی کہ وہاں سے آپ کب واپس آئیں گے دوہزار چوبیس کر لیتے ہیں اور جینوری کر لیتے ہیں یکم جینوری دوہزار چوبیس یہاں پہ کلک کر کے ہم اس کو سیو کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کا فارم جو ہے وہ کمپلیٹ جو ہے آپ کی انفرمیشن جو آپ نے پٹ کی تھی وہ یہاں پہ شو ہوں گی آپ ان کو ایک پر ریٹ کر سکتے ہیں اگر کوئی کمی بیشی ہے اس میں تو آپ چینجنگ ابھی کر سکتے ہیں تو ہم نے ریٹ کر لیا اس کی جو فیس ہے وہ بھی یہاں پہ نیچے منچن ہو رہی ہے چودہ ہزار اس کی فیس ہے یور ویزا ویل بی ویلڈ فار دیٹ او فیشنس آف دی ویزا فار اٹوٹل پیریڈ آف نائنٹین ڈیز یور سٹے کین ناٹ اکسیڈ تھرٹی ڈیز تو یہاں پہ ہم کنفرم کریں گے تو یہ اپروول ہماری ایکسپٹ ہو جائے گی اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے پرنٹ لینا ہے پرنٹ لینے کے بعد ہم نے امبیسی چلے جانا ہے امبیسی سے ہمیں باقی پروسس جو ہے وہیں سے کمپلیٹ ہوگا وہاں ہمارا ویزا جو ہے آن لائن ہمیں دے دیا جائے گا اور فیس وہاں پہ پے کرنا ہوگی